بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المندجبین المندخبین المیامین لاسی مال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَةَ وَتَحَّرَهُمْ تَتْحِيرًا وَاللَّانَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ الَّا خِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةُ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَحْلَهُ وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَحْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدْعَاتِ الٰى تَاعَتِكَ وَالْقَادَتِ الٰى سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِي خَالِسًا لِوَجْحِكَ الْكَرِيمِ یَا اللَّهِ صلوات اللہ محمد وآلہ اما بعد و فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فِي القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا برادرانِ عزیز وخارانِ محترم تین شبوں پر مشتمل مجلسوں کا یہ سلسلہ منصوب ہے شہادتِ خاتونِ جنت حضرتِ بی بی فاطمہِ زہرہ سلام علیہ بی بی سے منصوب ان مجالس کے سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے دوسری مجلس ہے دوسری نشست ہے سرنامہِ کلام میں آج بھی آپ کے سامنے آئے تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآنِ مجید کا تین تیس و سورہ ہے سورہِ احساب اور اس تین تیس و سورہ کی تین تیس وی آیت کا آخری جز وہ ہے جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے جس میں پروردگارِ عالم نے رجس و نجاست سے دوری کا بھی اعلان کیا اور ایسی تحارت کے جو تحارت کا حق ہو اس تحارت کا اعلان فرمایا ہے اہل البیت کے لئے کل کی پوری گفتگو اسی بات پر فوکس تھی کہ یہ جو لفظِ الافلام جس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا کہ اے اس گھر والوں تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے حضارِ کے حدیثِ قصہ کے ذریعے سے ایک بہت اہم ورجن ہمارے پاس ہے کہ جس کو عام طور پر ہمارے یہاں تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کی برکتیں ہیں اس کے اثرات ہیں اس حد تک اس کے اثرات ہیں کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب آیت اللہ جواد تبریزی بہت سخت علیل ہو گئے تھے انتقال ہو گیا خدا رحمت فرمائے مگر جب وہ بہت سخت علیل ہوئے تھے آیت اللہ جواد تبریزی غوظِ علمی حقم کے بہت ہی معروف مراجع میں ان کا شمار ہوتا تھا صفحہ اول کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے فرسٹ ٹیئر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آیت اللہ جواد تبریزی کا شمار ہوتا تھا جب وہ سخت علیل ہوئے ہیں تو پھر آیت اللہ بہجت مرہوم نے اپنے درسِ خارج کو موطل کیا تھا اور احتمام کیا تھا حدیثِ قصہ کا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ایک درس موطل کروں گا جو غوظِ علمی حقم کی فضا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ درسِ خارج کو موطل کرنا مزاق نہیں ہے درسِ خارج ہائیسٹ لیبل کا وہ درس ہوتا ہے کہ جہاں پر مشتہد اپنے اشتحاد کی دلیلیں بیان کیا کرتا ہے اور جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی اس کیلبر کے ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں سوال کرنے کا بھی حق ہوتا ہے تو آپ غور فرمائیے کہ وہ درسِ خارج جو آیت اللہ بہجب تک تھا اسے انہوں نے موطل کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ پر حدیثِ قصہ کی تلاوت کی جائے اور سارے اس ٹاپ کالیٹی لیبل کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے علماء وہ سب بیٹھیں اور حدیثِ قصہ کی تلاوت کریں تاکہ ہم آغای جوا تبرزی کی صحت کے لیے دعا کر سکیں تو یہ فقط عوام کے اندر رجحان نہیں ہے علماء میں بھی مشتہدین اور مشتہدین میں بھی مراجع کے لیبل کے جو علماء ہیں وہ بھی حدیثِ قصہ کی اہمیت اور حدیثِ قصہ کی برکتوں کے محترف ہیں درود بھیجے گا محمد و عالم تو یہ ایک بہت اچھا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں برکتوں کے لیے حدیثِ قصہ کیلئے تلاوت کی جاتی ہے یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے اس کو ختم قطعا نہیں ہونا چاہیے تو حدیثِ قصہ کے حوالے سے کل جو گزارشاتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ ایک اہم ورجن ہے جو ہمارے پاس ہے برادران کے پاس جو دوسرا ورجن ہے اس میں بعض امہات المومنین سے روایت ہیں جس میں صفحے اول پر ہمیں نظر آتی ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر یہ ورجن ہو یا وہ ورجن ہو یا کوئی تیسرا ورجن ہو ہر ورجن کے اندر جو چیز ہمیں قومن نظر آتی ہے وہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں ان سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا مانگی اور پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا یہ ورجن ہمارا ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یا ملائکتی یا سکانہ سماواتی اے میرے ملائکہ اے ساکنانے ارشو السماوات اے ساکنانے ارشو اے ملائکہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ بنایا تو نہ بناتا یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ زمین کا فرش بچھایا نہ بچھاتا یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو روشنی اتا کی نہ اتا کرتا یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے چاند کو چاندنی دی یہ چاندرین نہ ہوتی یہ جو تم سمندروں میں دریاؤں میں روانی دیکھتے ہو یہ روانی نہ ہوتی یہ جو تم ان میں کشتیوں کا چلنا دیکھ رہے ہو یہ کشتیوں کا چلنا بھی نہ ہوتا اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی روشنی نظر نہ آتی یہ پانچ کے جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں جس پر جناب جبریل کا وہ سوال جو کل میں نے گزارش کیا تھا کہ یا رب ومن تحت القصہ کہ اے میرے معبود اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے اور جس پر خدا کا جواب کہ مرکز تعرف بنایا ہے جناب سیدہ کو کہ ہم فاطمتو وابوہا وابالوہا وابنوہا کہ یہ زہرہ ہیں زہرہ کے بابا ہیں زہرہ کے شوہر ہیں اور زہرہ کے بیٹے ہیں دیکھئے برادران عزیز عام طور پر یہ روش نہیں ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کے ذریعے سے تعرف کروایا جائے علامہ سیدہ علی نقی صاحب نے ایک بہت اہم سوال اس بحث کے دوران ریز کیا کہ عام طور پر روش تو یہی ہے کہ اگر بڑا موجود ہو تو چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعرف نہیں ہوتا بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعرف ہوتا ہے باپ کے ذریعے سے اولاد کا تعرف ہوتا ہے استاد کے ذریعے سے شاگت کا تعرف ہوتا ہے آپ غور فرمائیے یہی ہوگا کہ اگر ایک بچہ آپ کو نظر آیا ہے اور ساتھی کوئی بزرگ بھی ہے تو آپ بزرگ سے سوال کرتے ہیں اس لئے کہ بزرگ یقیناً آپ کے لئے معروف ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بتائیے صاحب زادے کون ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجہ ہے یا میرا بھانجہ ہے یا کون ہے جو بھی وہ نسبت ہوتی ہے وہ اس نسبت کا اعلان ہو جاتا ہے اور جو چھوٹا ہے اس کا تعرف ہو جاتا ہے تو طریقہ یہی ہے روش یہی ہے کہ بزرگ کا تعرف چھوٹے سے نہیں ہوتا چھوٹے کا تعرف بزرگ سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں ترتیب الٹتی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر جناب سیدہ ہیں پیغمبر اکرم ہیں امیر المومنین ہیں حتماً پیغمبر اکرم جناب سیدہ سے افضل ہیں کہ بادس خدا بزرگ توی حصہ مختصر کہ اگر خالق کے بعد کوئی ہے سب سے زیادہ صاحب فصیلت تو وہ اور کوئی نہیں ہے خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے سید المرسلین کو ذریعہ تعرف نہیں بنایا سید الاولیاء کو بھی ذریعہ تعرف نہیں بنایا بلکہ تعرف کے لئے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے وہ بی بی ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے ہم فاتمتو یہ فاتمہ ہیں وہ ابوہ اور پر سارے تعرف انہی کی نزبت سے ہیں کہ یہ ان کے بابا ہے ان کے شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں یعنی یہ کیا مطلب ہے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعرف ہوتا ہے چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعرف نہیں ہوتا مگر یہ ترتیب کب پلٹتی ہے آپ ابھی میری بات سن چکے کہ استاد کے ذریعے سے شاگت کا تعرف ہوتا ہے باپ کے ذریعے سے ماں کے ذریعے سے اولاد کا تعرف ہوتا ہے لیکن آپ غور کیجئے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی طالب علم نے بورڈ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی اور ٹروفی اس کے ہاتھ میں ہے سرٹیفیکیٹ اور ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے تو اب ہوگا کیا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جس کے بعد اگرچہ باپ افضل ہو اگرچہ ماں افضل ہو مگر ہر ایک کے سامنے وہ ماں اور باپ اپنا تعرف کروارے ہوں گے کہ یہ ٹروفی جس نے تھامی ہے نا یہ میرا بیٹا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس بیٹے کو تو سب دیکھ رہے ہیں اس کے کارنامے کو تو سب دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ ماں باپ اپنا تعرف اس کے ذریعے سے کرواتے ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھ لیا نا یہی وہ ہے کہ جس کا باپ ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے تو یقیناً چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعرف ہو سکتا ہے مگر وہ کوئی ایسا کارنامہ تو کرے اسمت کا تاج اس کے سر پر ہو تب وہ فاطمہ ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے بابا کا بھی تعرف ہوتا ہے شہر کا بھی تعرف ہوتا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد استاد کے ذریعے سے یقیناً شاگرد کا تعرف ہوتا ہے مگر شاگرد اگر کارنامہ کرے تو پھر اس کے بعد اس شاگرد کے ذریعے سے استاد کا تعرف کروایا جاتا ہے ہوگا یہی کہ یہ کہا جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے علماء ہیں وہ آیت اللہ خوی مروم کے شاگرد ہیں 90% یا شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں جس کو بعض علماء اسطلعہ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگردی کے اعتبار سے بیٹے ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ہم شاگردی کے اعتبار سے پوتے ہوتے ہیں وہ میرے بابا استاد ہیں کچھ کہتے ہیں وہ میرے دادا استاد ہیں کچھ کہتے ہیں وہ میرے پردادا استاد ہیں تو یہ بابا اور دادا اور پردادا کس اعتبار سے کہ بھائی یا میں نے ان سے براہراز پڑھا یا میرے استاد نے ان سے پڑا یا میرے استاد کے استاد نے ان سے پڑا تو خوی صاحب تو اتنی بڑی شخصیت ہیں تو ہوگا یہی کہ تعریف جب سب کا کروایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ 90% افراد اس وقت جو تشیعوں کے اندر علماء ہیں وہ یا خوی صاحب کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں تو یہ تعریف اسی طرح سے ہوگا اور یہ بالکل حق ہے لیکن عزیزان معاملہ اس وقت پلٹ جائے گا کہ جب باقر الصدر کی بات آئے گی جب شہید باقر الصدر کی بات آئے گی تو معاملہ بالکل پلٹ جائے گا کہ بے شک آیت اللہ باقر الصدر بھی خوی صاحب کے شاگرد ہیں مگر شاگرد جب باقر الصدر جیسا ہو تو خوی صاحب کا بھی تعریف ان کے ذریعے سے ہوگا کہ یہ جو شہید ہے سید یہ باقر الصدر یہ وہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فلسوف کہلاتا ہے منزل ہوگی کہ جہاں پر شاگرد کے ذریعے سے استاد کا تعریف کروائے جائے گا خمینی صاحب بہت بڑی شخصیت کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن غور فرمائیے اتنے شاگرد ان کے ہیں وہ سب اپنا تعریف کروائیں گے اور یہ کہہ کر کروائیں گے کہ ہم آگا خمینی کے درس میں بیٹھا کرتے تھے مگر کوئی تو ہو متحری جیسا کوئی تو ہو بہشتی جیسا تو پھر اس کے بعد خمینی صاحب کا بھی تعریف ان کے ذریعے سے ہوگا وہ چھوٹے ہیں وہ یقینا مفضول ہیں آگا خمینی کے مقابلے میں لیکن بہرحال ان کے کارنامے وہ ہیں جس کے بعد خمینی صاحب بھی سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ ذرا ان کو دیکھو اور پھر پہچانو کہ استاد کیسا ہوگا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلا مرحلہ ہمارے لئے بہت آسان ہے اگلا مرحلہ ہمارے لئے بہت آسان ہے دیکھئے برادران عزیز غور فرمائیے خالق وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بے نقاب ہو کر نہیں آئے گا وہ لا مکان لا زمان ہے وہ زمانے کا بھی خالق ہے وہ مکان کا بھی خالق ہے وہ پروردگار ہے وہ خالق ہے وہ اس کائنات کے اندر سہنے عالم میں بے نقاب ہو کر آ جائے تو وہ خدا نہیں رہے گا خدا وہ ہے کہ جو نہ سمت میں محدود ہو سکتا نہ نگاہوں میں اتنی تاب اور تحمل ہے کہ اس کے جلوے کو برداشت کر سکے یہ آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہیں کہ اسے دیکھ سکیں اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آ جائے تو اب وہ ہے اور اپنا تعرف کروانا چاہتا ہے تو جس کا تعرف یہاں پر اس کے نمائندے بن جائیں اسی کے لئے تو کہا جائے گا کہ یہ این اللہ ہے یہ لسان اللہ ہے یہ وجہ اللہ ہے یہ اللہ کی آنکھ ہیں یہ اللہ کے کان ہیں یہ اللہ کا چہرہ ہے مطلب کیا ہے مطلب بہت سادہ ہے کہ ذرا ان کو دیکھو ان کے سجدوں کو دیکھو ان کے کمالات کے بعد اور پھر اندازہ کرو کہ جب ساجد ایسا ہے تو مسجود کیسا ہوگا کہ عابد ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا درود بھیجئے محمد و آل ہمیں واپس جانے آئے تثیر تا ہے مگر ضمنان یہ بات آئیے میں اس کو فقط مکمل کر دوں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ایک بحث ہے محکم اور متشابہ کی یا ان اللہ وغیرہ کے کانٹیکس میں اس پر توجہ کیجئے گا قرآن مجید کے اندر محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں محکم کا مطلب کیا ہے محکم کا مطلب یہ ہے کہ گہرائی تو جتنی ہے وہ ہوگی مگر جو الفاظ ہیں ظاہری اس کا مطلب بالکل واضح اور روشن ہو مثلا قل ہو اللہ ہو احد کہہ دیں گے ہو اللہ ہو احد وہ اللہ ایک ہے قل کا لفظ واضح ہے اس کا مطلب واضح ہے ہوا کا مطلب واضح ہے اللہ کا مطلب واضح ہے احد کا مطلب واضح ہے اس کے اندر گہرائی ہے بہت ہے مولا نے یہ کہا کہ ظاہرہو انیق و باطنہو امیق کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے قرآن کا ایک باطن ہے اور سات باطن ہیں ستر بطون ہیں جس طریقے سے ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے باطن ہوتا ہے آپ غور فرمائیے یہ آپ کے سامنے دیوار ہے آپ دیوار کو دیکھ رہے ہیں آپ دیوار کو نہیں دیکھ رہے ہیں دیوار کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں رنگ جس اوبجیکٹ کے اوپر ہے اس کو آپ دیوار ضرور کہہ رہے ہیں مگر آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ رنگ ہے یہ آپ کے سامنے مایکرو فون ہے آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا رنگ ہے اس کا ایک جومیٹرکل شیپ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مگر کیا اس کا کچھ باطن بھی ہے کہ جس کی فنکشننگ کی وجہ سے الفاظ یہاں سے نکل رہے ہیں اور بلند ہو کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں ہے تو ایسا ہی کسی اور چیز کے سامنے اگر آپ بولیں گے تو آواز بلند نہیں ہوگی مگر اس کے سامنے بول رہے ہیں سوئچ آن ہے اندر فنکشننگ پروپر ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ الفاظ جو بہت آہستہ آواز میں ادا ہو رہے ہیں مگر بلند ہو کر آپ کی سماعت تک پہنچ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں اب اس کے پیچھے کیا ہے کون بتائے گا اس کے اندر کیا ہے کون بتائے گا یہ انسانی جسم جو اس کی مارفولوجی ہے جو اس کی اپیرنس ہے جو اس کی ساخت ہے وہ تو آپ کے سامنے سر ایسا ہوتا ہے ہاتھ ایسا ہوتا ہے چہرہ ایسا ہوتا ہے مگر اس کا ایک باطن بھی تو ہے اس کے باطن کے بارے میں کون بتائے گا حق اسی کو ہے کہ جو اس کا ماہر ہے وہ اس کے باطن پر گفتگو کریں باقی تو تکے ہیں اسپیکولیشن ہوں بیمار ہو گیا کوئی تو ایک نے کہا کہ اس کے اندر بیکٹیریا ہے دوسرے نے کہا اس میں جن ہے ایک نے کہا بیکٹیریا ہے دوسرے نے کہا جن ہے جو بیکٹیریا کی بات کر رہا ہے وہ ماہر ہے جو جن کی بات کر رہا ہے وہ تکا لگا رہا ہے اب آپ نے غور فرمایا جب ماہر گفتگو کرتا ہے تو وہ حق ہوتی ہے جب عام انسان اس پر گفتو کرتا ہے وہ تکہ ہوتا ہے یہی قرآن کے معاملے میں بھی ہے ایک ہے قرآن کا ماہر اور ایک ہے قرآن کے بارے میں تکہ لگانے والا قرآن کا ظاہر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے اس کے ذریعے سے حجت تمام کی جا رہی ہے ابو جہل پر بھی ابو لہب پر بھی سب پر کہ اگر تم سمجھتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے تو جواب لے آؤ تو وہ ظاہر ہی کو تو پیش کیا جا رہا ہے مگر جب باطن کی آپ بات کریں گے تو کون بتائے گا باطن کے بارے میں لا یمسوہو اللہ المتاہرون اس کے باطن پر وہی گفتو کرے گا کہ جو متاہرون ہے جسے اس نے پاک کیا ہے جسے اس نے پاک کیا ہے آیت اطہیر کا نزول اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان کا تعرف ہو جائے کہ جو قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ہے لیکن اب آپ غور فرمائیے ہوگا کیا کہ بھئے جس میں انسانی ہیں اس کے باطن پر گفتگو کرے کون کہ جو اس کا ماہر ہے ڈاکٹر بتائے یہ جو دیوار ہے اس کا باطن ہے اینٹ ہے سمنٹ ہے بیم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کس ترتیب سے اس کو رکھا گیا جھوڑا گیا بنایا گیا کون بتائے بیلڈر بتائے انجینئر بتائے جو اس کا ماہر ہے وہ بتائے غور فرمایا آپ نے اب اگر چاند کی بات کریں سورج کی بات کریں ستارے کی بات کریں ماہر فلکیات ہیں کہ ایک ٹکیا ہے جو جگ مگا رہی ہے روشنی آ رہی ہے اس سے حرارت حاصل ہوتی ہے زمین پر پڑتی ہے تو اس سے غلہ ہوگاتا ہے یہ سب تو ہمارے سامنے بھی ہے چاند ہے اور چاند کی چاند نہیں ہے تو ظاہر تو ہے مگر جو اس کا باطن ہے کون بتائے گا جو اس کے ڈیٹیلز ہے کون بتائے گا جو اس کا ماہر ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے انصاف کی بات یہ ہے مگر برادرانِ عزیز بس اب ایک فرق کے ساتھ کہ جو سورج کا ماہر ہے وہ سورج کے باطن کے بارے میں بتائے جو چاند کا ماہر ہے وہ چاند کے باطن کے بارے میں بتائے جو ستارے کا ماہر ہے وہ ستارے کے باطن کے بارے میں بتائے مگر یہ ماہر کی منزل ہے اور وارش کی منزل کیا ہے وارش صرف سورج کے بارے میں نہیں بتائے گا سورج کو پلٹائے گا چاند کو دو ٹکڑے کرے گا ستارے کو اتارے گا اور اب مزید آگے بڑھ جائیے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جائیے قرآن کے بارے میں کیا خوبصورت بات کسی نے کہی تھی ایک عالم ہی کا جملہ ہے وہ کہنے لگے کیا فرق ہے یہ تین ہیں ایک ہے قاری قرآن ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے وارث قرآن حافظ قرآن تک ظاہر قرآن کی منزل ہے بہت توجہ کی جائے گا قاری قرآن حافظ قرآن اور وارث قرآن کیا واقعاً قرآن کا کوئی وارث بھی ہے کیوں نہیں ہے اگر وارث نہ ہوتا تو زیارت میں آپ کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن ہمارا سلام و آپ پر اے قرآن کے شریک وہ آخری شریک ہے اور جو پہلا شریک ہے اس کے لئے پیغمبر کہہ کر گئے ہیں القرآن مالی والی مالقرآن علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں تو آپ غور کیجئے برادرہ نے عزیز سُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ إِسْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا یہ قرآن کی آیت ہے یہ خدا فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے وارث بنایا اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ إِسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اُن کو اس تفعینا جن کو چُل لیا مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کا ذکر نہیں ہے صرف ایک بندے کا ذکر نہیں ہے کہ بعد رسولِ خدا پر رکھ جائے پروردگارِ عالم نے کہا سُمَّ أَوْرَسْنَا ہم نے وارث بنایا اَوْرَسْنَا اسی وراثت سے نکلائے الْكِتَاب کتاب کا وارث بنایا کس کو اللَّذِينَ مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے کس کو چُنا سورہ آل عمران اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَنُوْحَن وَعَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وہاں پر بھی ایک بندے کا ذکر نہیں ہے سنیئے اِنَّ اللَّهَ یقیناً اللَّهَ نے استفع چُن لیا آدَم آدم کو یہ فرد کا ذکر ہے وَنُوْحَن اور نُوْحَوْا چُن لیا یہ فرد کا ذکر ہے مگر آگے وَعَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو فقط نہیں آلِ عِبْرَاهِيم کو چُن لیا وَعَلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اور عمران کو نہیں عالِ عمران کو چُن لیا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ عَلَمِينَ میں چُن لیا استفعہ کی لفظ سے پروردگار نے سمجھایا کہ جو منزل استفاہ پر ہوتا ہے اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں جو منزل ارتضاء پر ہوتا ہے اسی کو مرتضاء کہتے ہیں جو منزل اجتباہ پر ہوتا ہے اسی کو مجتباہ کہتے ہیں دروں بھیجئے محمد و آل محمد اللہ اللہ سیادہ محمد محمد اور اب برادران عزیز میں اس جملے کو مکمل کروں کہ یہ وعاری سے قرآن یعنی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا تھا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لفظ وارث خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور اب اس کے بعد اس لفظ پر گوھر کیجئے گا ایک ہے قاری قرآن ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے وارث قرآن فرق کے ساتھ قاری قرآن حافظ قرآن وارث قرآن کیا فرق ہیں تینوں میں قاری قرآن جس کی زبان میں قرآن ہو جس کی زبان پر قرآن ہو قاری قرآن اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر قرآن ہو حافظ قرآن جس کے دماغ میں قرآن ہو اس نے میمورائز کیا ہے حافظ قرآن جس کے دماغ میں قرآن ہو قاری قرآن جس کی زبان پر قرآن ہو اچھا پھر یاد آیا آگا ہے حاشمی رفسن جانی وہ ایک جگہ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ سننے والا ہے آگا ہے حاشمی رفسن جانی ایک دیکھا پریس کانفرنس کر رہے تھے انتقال ہو گیا خدا رحمت کرے ان پر انقلاب نیا نیا آیا تھا تو اس زمانے میں ایک الزام ایک الگیشن بہت لگتا تھا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے یہ الزام لگتا تھا اچھا بات حقیقت بھی تھی کہ اس زمانے میں شیعوں کے اندر حفظ قرآن کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ اتنے حافظین قرآن کے ہیں کہ اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر پائیں گے خاص طور پر قوم کے اندر تو بڑا کام ہوا ایران کے اندر پاکستان میں بھی ہوا قرانچی کے اندر تمہیں جانتا ہوں کہ باقید ایک مرکز اسی حوالے سے کام کر رہا ہے اور اس نے بڑے بڑے حافظین قرآن پروڈیوز بھی کی ہیں ہر جگہ انہیں چاہیں گے خود آیت اللہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ انہیں کتاب دیکھی جس کے اندر طول تاریخ میں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا شیعوں میں سے ان کا تعرف انہوں نے کروایا تو ایک تو ہسٹری تھی اس کے اعتبار سے جو الزام تھا اس کو تو انہوں نے اڈریس کیا اور پھر اس کے بعد جب انقلاب آ گیا تو اوبر دی پیریڈ آف ٹائم بہت سے حفاظ پیدا ہوئے ہیں صادق وزیری بہت نمائی نام ہے مختلف انداز سے جس نے قرآن مجید حیث کیا وہ تو پاکستان ہی کا تھا پڑھا وہاں پر تھا اسی طرح سے آگئے تبا تبا بھائی کتاب پوتا جس کا نام بھی وہی تھا محمد سن تبا تبا بھائی وہ تو ورلڈ فیم ہے انٹرنیشنل تو یہ تو ہوا ان سے سوال یہ کیا گیا حاشمی صاحب صاحب سے کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں یہ بتائیے آپ کے پاس حافظ قرآن کتنے ہیں حافظ قرآن تو انہوں نے بہت پیارا جواب دی وہ بہت حاضر جواب تھے ان کی بہت ساری پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے مگر انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت اچھا تھا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام کی ترویج کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس حافظ قرآن کتنے ہیں تو انہوں نے برجستہ کہا حافظ قرآن تو کم ہے محافظ قرآن بہت سے ہیں حافظ قرآن کم ہے مگر محافظ قرآن بہت ہے الحمدللہ ہمارے پر اچھا وہ بات صحیح بھی تھی انہوں نے اس وقت لا جباب کر دیا مگر بعد میں ان لوگوں نے واقعا اس کے پر محنت کی واقعا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن آئیے میں اس جملے کو مکمل کروں اور پھر واپس جاؤں محکم اور متشابق اس بحث کی طرح ایک طرف حافظ ایک طرف قاری قاری قرآن وہ کہ جس کی زبان پر قرآن ہو حافظ قرآن وہ کہ جس کے دماغ میں قرآن ہو اور وارث قرآن وہ ہے کہ جس کے خون میں قرآن ہو جس کے رگ و پہ میں قرآن ہو اس کی بون بون جو خون کی ہے اس کے اندر قرآن ہو یہ ہے وارث قرآن وہ جو پیغمبر کہہ کر گئے نا القرآن مالی انوالی انوال قرآن وہ ایسے ہی نہیں کہا وہ جو زیارت کے اندر ہے کہ شریک القرآن ہم آپ پر سلام بیشتے ہیں اے قرآن کے شریک وہ ایسے ہی نہیں ہے یہ جو پیغمبر کہہ کر گئے انہما لئی افتریکا یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتی یردہ علی الحوض یہاں تک کہ حوض ایک آسر پر میرے پاس پہنچائیں یعنی مطلب کیا ہے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے قرآن اور اہل بیت میں جدا ہی نہیں ہو سکتی ہے یہ ہے وارث قرآن اب آئیے واپس چلیں اس کی طرف میں نے آپ سے بزارش کی ایک ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے قرآن کا باطن تفسیر تفسیر کا مطلب کیا ہے تفسیر کا مطلب ہے کشپ نقاب نقاب اگر پڑا ہوا ہے اس نقاب کو ہٹا دینا اس کو تفسیر کہتے ہیں یعنی قرآن مجید کے اوپر کون سا نقاب پڑا ہوا ہے مگر جو اس کا باتیں ہیں جس کو تعویل آیات بھی کہتے ہیں وہ قرآن مجید کا بیان یعنی اس کو الیبریٹ کر دینا یعنی جو فہم انسانی پر پڑا ہوا پردہ ہے اگر اس کو ہٹا کر قرآن کے لفظ میں موجود مطلب کو واضح طور پر پہنچا دیا جائے تو اس کو تفسیر کہیں گے ایسا ہی اچھا اب ذرا غور کیجئے میں نے کہا ایک ہے محکم ایک ہے متشابہ ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن متشابہ جو ہے اس کا لفظ کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا کہ جو ایکسپلیسٹ نہیں ہوگا سریح نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ذہن میں تشویش پیدا ہوگی اور اسی کو واضح کر کے کھول دینا یہ مفسر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا کام ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ان کی تفسیر تفسیر نمونہ جس کا ترجمہ لاہور سے شائع ہوا بہت اچھا ترجمہ علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا وہاں پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سورہ آل عمران کے آغاز میں جہاں آیات محکمات و متشابہات کا ذکر آیا ہے وہاں پر انہوں نے بڑی پیاری ایک مثال دی بہت پیاری وہ مثال کیا تھے وہ مثال انہوں نے یہ دی کہ جناب محکم آیتوں کی مثال ہے مین روڈ کی شہرہ جس طرح سے شہرہ ہوتی ہے مین روڈ اس طرح سے محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں کہ ان کی مثال ہے گلیاں سٹریٹس آپ اگر گلیوں کے اندر ہیں اور آپ کو گھر نہیں مل رہا تو آپ کیا کریں گے ہمارا نوجوان تو کہے گا کہ میں تو گوگل آن کروں گا وہ حق ہے وہ کہ ہم بھی یہی کریں گے ہم بھی یہی کریں گے پانچ سو روپے کا بیلنس ڈالوائیں گے اور اس کے بعد پھر سوپر کارٹ کے ذریعے سے اس کو آن کریں گے اور چیک کریں گے کہ بھائی کہاں ہم کو پہنچنا تھا لوکیشن بھیجو اور ہم پہنچ جائیں گے مگر تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے آپ نے راستہ کبھی تو سمجھا تھا لیکن اس وقت کہیں گڑھ بڑھا گئے تو اب آپ کیا کریں گے تو کریں گے یہ کہ آپ گلی سے واپس آئیں گے مین روڈ پر جب گلیوں میں گڑھ بڑھا جائیں گے کہیں فز جائیں گے پریشان ہو جائیں گے تو آپ آئیں گے واپس مین روڈ پر مین روڈ سے آپ کو سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے اب واپس آپ گلی کو جج کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی گلی ہے ان گلیوں میں جہاں مجھے جانا تھا کہ جس طریقے سے گلیوں میں پریشان ہو کر مین روڈ پر آیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر کبھی متشابع آیتوں میں فز جائیں تو محکم آیتوں کے روڈ پر آیا جاتا ہے وہاں سے واپس دھونڈو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس متشابع آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ کہلاتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن یوفسروا بازہو بازہ کہ باز آیات باز آیات دیگر کی تفسیر کرتی ہیں جو المیزان کے اندر اللامہ محمد حسین طبعہ طبائی کا بڑا زبردست ایک فارمیٹ ہے ان کا ایک اسلوب ہے بہترین تفسیر شیعہ تاریخ کی المیزان مانی جاتی ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی میں نے کہا کہ محکم آیت کی مثال کیا ہے قل ہو اللہ آہد قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ آہد ایک ہے میں کہہ رہا ہوں پھر آپ سے اس کی گہرائی میں جائیں گیرائی میں جائیں تو بہت سے اثرار ہیں آہد میں اور واحد میں کیا فرق ہے ہوا کیوں یہاں پر لائے گیا یہ سارے مباحث ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے ہو سکتی ہے لیکن لفظ واضح ہیں کل واضح ہوا واضح اللہ واضح آہد واضح مزید گہرائی کو ایکسپلور کرنے کے لئے انڈیپ اگر آپ جائیں تو اور بہت کچھ ہے لیکن لفظ واضح اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرا جملہ قرآن مجید ہی کا پیش کرتا ہوں ذرا اس پر غور کی جائے گا یہ بحث تو وہاں سے شروع ہوئی تھی یداللہ فوق ایدیہم یداللہ اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر بھئی ہاتھ کس کو کہتے ہیں ید ید کا مطلب ہے ہاتھ ہاتھ کس کو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تو فوراں یہ پانچ انگلیوں کا پنجہ آ گیا کہ یہ ہے ذہن میں تو فوراں یہی آئے گا کہ صاحب یہ ہاتھ ہے یہ پام جس کے اندر فنگرز بھی انگوٹھا بھی ہے سب یہ ہے ہاتھ اب لفظ تو بلکل واضح ہے قرآن کہہ رہا یداللہ اللہ کا ہاتھ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہاتھ ہوگا تو کیسا ہوگا ایسا ہی ہوگا اب اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اگر یہ پانچ انگلیوں سے ملا ہوا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ مرکب ہے مرکب ہے نا یہ ملا ہوا ہے مرکب کا مطلب تو یہ ترقیب کھانے پکانے کی ترقیب ہوتی ہے یہ ہی ہوتا ہے نا کہ یہ ڈالو پھر یہ ڈالو پھر یہ ڈالو تو یہ بن جائے گا یہ مرکب ہے تو یہ ہاتھ ہے تو یہ مرکب ہے ایک انگلی دو تین چار پانچ اور پھر اس کے اندر سیلز کتنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں ملینز اور بلینز تو اتنے سارے سیلوں سے ملا ہوا یہ ہاتھ ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہاتھ جو سیلز سے ملا ہوا ہے انگلیاں بنی انگلیوں سے ملا ہوا ہے ان میں سے ہر جز اپنے وجود میں دوسرے جز کا محتاج ہے یا نہیں ہے ہے تو ایسا ہی یعنی یہ ہاتھ ہاتھ ہونے کے لیے یہ ہاتھ ہاتھ کہلانے کے لیے اس کا ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہے اگر ایک بھی کم ہو تو ناکس ہے ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہے اگر خدا کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہے تو اس کا مطلب خدا بھی مرقب ہے مرقب ہے تو اجزاء سے مل کر بنا ہے جو اجزاء سے مل کر بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہر جزد دوسرے جزد کا محتاج ہے جو محتاج ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا جو محتاج ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے خدا تو جسم کا خالق ہے خدا تو بدن کا خالق ہے یہ خدا کے لئے ہاتھ کا تصور کیا مطلب اب میں آپ کے خدمت نرز کرتا ہوں دیکھئے برادران عزیز آل محمد کے مکتب سے وابستگی یہ ہمارے لئے باعث فخر علم کلام کی کتابوں میں آپ کو فرقہ ملے گا برادران کا جس کا نام ظاہریہ ہے حاشبیہ کے نظریات بھی تقریباً اسی طرح کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ظاہر ہے وہی ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جو ظاہر ہے وہی ہے یعنی سلفی جو کہلاتے ہیں حجاز کے سرزمین پر آج کل جن کی حکومت ہے وہ اس بات کے بہت زیادہ قائل ہیں اور یقین کیجئے میں ٹانٹ نہیں کر رہا حق اور حقیقت یہی ہے وہ اس کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں یعنی بہت سے اس کے اندر اس حد تک گئے ہیں کہ جملہ آپ سنیں گے یہ لکھے ہوئے جملے ہیں یعنی میں بہت محتاد الفاظ استعمال کروں لفظ یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ بھی ہے خدا کا پیر بھی ہے خدا کی زبان بھی ہے خدا کا چہرہ بھی ہے خدا کی آنکھیں بھی ہیں خدا خود کہہ رہا ہے تو ہے یہاں تک جملہ کا کہ عزو مخصوص کے سوا جسم کے جتنے آزا ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھو بس اس کے بارے میں مت پوچھنا اس حد تک یہ جملے علم کلام کی کتابوں میں لکھے گئے جس پر میرا تفسرہ یہ ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ اہلِ بیت کے در سے دور ہونے کی یہ کم از کم سزا ہے جو کسی کو ملا کرتی ہے ہم جو مکتبِ آلِ محمد سے وابستہ ہیں یقین کیجئے اہلِ بیت نے ان تمام تر چیزوں کے الوبریٹ کیا ہے ایکسپلین کیا ہے اب ہم پڑھنے کے لئے تیار نہ ہو تو یہ ہماری غلطی ہے ورنہ یقین جانی ہے کہ یہ ساری چیزیں علم کلام میں تفسیر میں آپ کو ڈیٹیلڈ مباحث اس کے ملیں گے کہ جسے اہلِ بیت نے ایکسپلین کیا ہے الوبریٹ کیا ہے سمجھایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اب یہ جو لفظ ہے ید اللہ ہے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو پھر ایسا ہی ہوگا یہ ہے متشابہ اور اب وہ متشابہ محکم کیسے بنتا ہے دیکھئے جو وہاں پر رکھ گیا تو اس کے لئے متشابہ ہے تو پھر وہ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ متشابہ محکم میں تبدیل ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ گیا تو پھر متشابہ نہیں رہا پھر وہ محکم ہے اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں میرے نوجوان ذرا اس مثال پر غور کریں مجھے ایک باب بتائی ہے فٹبال کا میں چھو رہا تھا فٹبال کا میں چھو رہا تھا اب یہ جتنے جوان ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نئے ناموں سے واقف ہوں گے کچھ کچھ جب میری داڑی کے اندر بھی سفید بال آنے لگے ہیں تو مجھے احساس بزرگی ہونے لگتا ہے فٹبال کے نئے کھلاڑیوں میں شاید میسی رونالڈو یہ نام ہوتے ہیں پرانا ایک نام مجھے یاد ہے میراڈونا اتنا پرانا بھی نہیں ارجنٹائن ورلڈ کپ جھیت گیا ارجنٹینہ ورلڈ کپ کا فائنل جھیت گیا گول کیا میراڈونا نے ڈیاگو میراڈونا مجھے مکمل ہو گیا اور لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں میں نے ایک جملہ کہا کہ آج ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ ہے میں نے کہا کہ ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ تھا آج تو تو ایک نے مجھے روکا اور کہا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ نہیں تھا پیر تھا آپ کو فٹبال کی سمجھ ہی نہیں فٹبال ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے فٹبال تو پیر سے کھیلا جاتا ہے تو ارجنٹائن کی جیت میں میرا ڈونہ کا ہاتھ نہیں تھا میرا ڈونہ کا پیر تھا تو میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں فٹبال کی ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ ہو مگر آپ کے جملے سے مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ آپ کو اردو کی سمجھ نہیں میں بھی اہل زبان تو نہیں ہوں مگر اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ محاوروں کی کچھ اگر سمجھو تو یہ جملہ تو نہیں آئے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ڈونہ کا ہاتھ ہے وہ یہ ہاتھ دھون رہے ہیں کہ یہ والا ہاتھ ہوگا اگر اس ہاتھ سے اس نے گول کیا ہوتا تو فقابل ہو جاتا ارجنٹائن کہاں جیت پاتا مگر میں نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہاتھ محاورے کے اعتبار سے استعمال کیا ہے آپ یہ والا ہاتھ تلاش کرنے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے پہر ہی سے گول کیا ہے بندہ خدا مگر ہاتھ کا مطلب یہاں پر یہ ہاتھ نہیں ہے اس کا کانٹریبیوشن ہے اس کا حصہ ہے جملہ یہ کہا جائے گا تشریح میں یہ سمجھا جائے گا کہ میرا ڈونہ کا ہاتھ تھا کیا مطلب یعنی میرا ڈونہ کا حصہ تھا گول اس نے پہر ہی سے کیا ہے بندہ خدا مگر آپ ہاتھ کو اس ہاتھ کے اوپر تدبیق کر کے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں اب وہ آیت بھی ہمیں سمجھ میں آگئی اس کو میرا ڈونہ کا ہاتھ سمجھ میں آگیا یہاں پر خدا کا ہاتھ سمجھ میں آگیا کہ ید اللہ فوقعیدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے مطلب کیا ہے یعنی اللہ کی انہیں تائید حاصل ہے یہ لفظ تائید بھی ید ہی سے نکلا ہے یہ لفظ تائید بھی ید ہی سے نکلا ہے یعنی اللہ کا ہاتھ ہے انہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سپورٹ ان کو حاصل ہے اب اس کے بعد اگر آیت میں یدللہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کے بعد بیت اللہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے نا قتل اللہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے بیت اللہ کو اگر بیت اللہ کہا جا رہا ہے شرف کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اللہ کا گھر ہے کہ اللہ اس مکان کے اندر آ کر رہنے لگے گا جس طرح سے آپ گھر میں رہتے ہیں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس گھر کو عام گھر مت سمجھنا یہ گھر خاص ہے منصوبِ خدا سے اگر کہا جائے ناقت اللہ ہے و سکیہا اللہ نے صالح علیہ السلام کو موجزہ دیا وہ ناقت اللہ ہے یعنی عام ناقہ نہیں ہے اگر خدا اس پر سواری کرنے لگے تو یقین جانئے ہم اس کو خدا بھی نہیں مانیں گے ماذا اللہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مرکب پر سوار ہو جائے جو مرکب پر سوار ہو گیا وہ مکان میں محدود ہو گیا جو گھر میں مقید ہو جائے وہ گھر میں محدود ہو گیا نہ بیت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس میں رہتا ہے نہ ناقت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس پر سوار ہوتا ہے وہ شرف سمجھانے کے لئے ہے کہ گھر اہم ہے بیت اللہ یہ شرف سمجھانے کے لئے ہے کہ نا کا اہم ہے ناقت اللہ جب ناقت اللہ سمجھ میں آ جائے گا بیت اللہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں علی کو این اللہ کہا جاتا ہے کیوں ان کو ید اللہ کہا جاتا ہے کیوں ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے این اللہ اللہ کی آنکھ مگر سمجھو تو صحیح کیا اللہ کی آنکھ سے یہ آنکھ مراد ہے خدا کے لئے این اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی آنکھ دیکھتا وہی ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے اوزن اللہ اللہ کا کان سنتا وہی ہے جو خدا سنوانا چاہتا ہے لسان اللہ اللہ کی زبان بولتا وہی ہے جو اللہ بلوانا چاہتا ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ چہرہ اتنا مبارک ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد آپ نے غور فرمایا برادہ نے عزیز یقین جانیے کہ آج کے بہت سے مباحث جو ایجنڈے کے طور پر میں لے کر آیا تھا وہ بیانی نہیں ہو سکے لیکن بہرحال میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں اتنا اپنی جگہ پر حق اور حقیقت ہے آل محمد قرآن مجید کے شارے ہیں قرآن مجید کی تشریح کی ہے بہت ضروری تھا کہ اس طرح کے مراحل پر بھٹکنے سے بچانے کے لئے پروردگار عالم معلمین قرآن کا تعرف کروا ہے بہت ضروری تھا تاکہ کوئی بات میں بھٹک نہ جائے اور اگر بھٹکے تو پھر خود ذمہ داروں پھر اس کے بعد پروردگار عالم کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے دیکھئے برادان عزیز وہ جناب سیدہ کا ذریعہ تعرف ہونا جہاں سے بحث شروع ہوئی تھی اور مرکز تعرف بنوا کر پھر پروردگار عالم نے سب کا تعرف کروا دیا یہ سمجھا دیا کہ آل محمد کون ہے اہل بیت کون ہے اس گھر والوں سے مراد کیا ہے یہ کل کی ساری بحثیں تھی جس سے آگے آج کے حد تک میں لے جانا چاہ رہا تھا یہ غور کی تھی ایک لصف ہے تو ہم کچھ بات کریں ایک تو جناب سیدہ کو مرکز تعرف کیوں بنوا ہے وہ بات ہوئی اب آئیے ایک اور روح اعلان کیا ہوا ہے ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اس گھر والوں ہر طرح کے رجس و نجاست کو آپ سے دور رکھے اور ویسا پاکو پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے یہ لفظ رجس سے کیا مراد ہے لفظ رجس سے کیا مراد ہے قرآن مجید کے اندر لفظ رجس کے اوپر بحث تو آئیے پروردگارِ عالم نے اچھا لغت کھولیں گے تو بھی آپ کو لفظ رجس ملے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اب تو گوگل نے اتنا آسان کر دیا اتنا آسان کر دیا کہ عربی کا لفظ بھی اگر آپ ٹائپ کریں تو اس کے کئی لغات کھل جاتے ہیں کئی لغات انگلیس ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا وہ اتنا دقیق نہیں ہوگا لیکن اگر عربی لغتیں آپ کھولیں تو بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا قاموز اور پتہ نہیں کیا کیا لسان العرب بھی کھل جاتی ہے خود میں نے کتنا عرصہ ہوا کہ جو میرے گھر پر لغت پڑھا ہوا ہے اس کو کھولا ہی نہیں ہے اس لئے کہ ساری چیزیں آن لائن آویلیبل ہو جاتی ہیں لفظ رجز کو اگر آپ لغت میں تلاش کریں گے مطلب ملے گا نجاست پلیدگی یہی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہر رجز کو دور رکھا اور ویسا پاکیزہ رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے بلکل ٹھیک ہے قرآن مجید میں مسادی کا تلاش کیجئے پروردگار علم نے کیا بیان کیا پروردگار فرماتا ہے فشتنے بر رجزہ من الاؤسان بچاؤ اپنے آپ کو رجز سے من الاؤسان بتوں کی نجاست سے یعنی شرک کی طرف مت جانا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بت پرستی ہے شرک ہے اس کو بھی پروردگار رجز سے تعبیر کرتا ہے واضح اچھا ایک اور آیت سنیئے انم الخمرو سورہ بخرا انم الخمرو والمیسر والانصاب والازلام رجزم من عمل الشیطان فشتنے بو فشتنے بو شرار خمر والمیسر جوا والانصاب بت پرستی والازلام اور اسی طریقے سے پانسہ بازی کرنا رجزم من عمل الشیطان یہ رجز ہے اور شیطان کے عامال میں سے ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ بھئی جو آل محمد کا ماننے والا ہوگا وہ رجز سے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو جو رو دور رکھے گا تو نہ شرک کے قریب جائے گا نہ بت پرستی کے قریب جائے گا نہ شراب کے قریب جائے گا نہ جوبے کے قریب جائے گا ان تمام حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا علماء نے ایک بہت پیارت افسرہ کیا بہت پیارت افسرہ کیا جو آپ کے مزاج کے بہت قریب بھی ہے بہت پیارت افسرہ کیا وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہم لغت میں کیوں تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے علمی اہمیت تو ہے لغت میں ہم کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ رچ کا کیا مطلب ہے یہ ہم قرآن مجید کے اندر مسادق کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ رچ کا کیا مطلب ہے آئے تدھیر کے اندر اعلان کیا ہوا ہے اے اہلِ بیت اے اس گھر والوں تم سے ہر رچ کو دور رکھا اس کا مطلب کیا ہے جو اہلِ بیت سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی رچ کا مزداق بنتا چلا جائے گا جو جتنا اہلِ بیت سے دور ہوگا اتنا ہی وہ رچ کا مزداق بنتا چلا جائے گا اور جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ سمجھ جائے کہ رچ کو پیچھے چھوڑ کر تہارت سے قریب ہوتا چلا جائے گا دور بھیجئے محمد و آلِ محمد اور اب برنہ ہرائے اور براہی راس مجھے اس واقعے پر آنا پڑے گا جس کے لئے میں نے ایک تمہیت سوچھی ہوئی تھی مگر بہرحال ابدامن وقت میں گنجائش نہیں میں براہ راس اس واقعے کے اوپر آؤں یہ واقعہ ہے جناب اکبر الابادی کے بھانجے گا اکبر الابادی اہل زبانی آپ پر تشریف فرمائے صاحبان مطالعہ موجود ہیں کون نہیں جانتا اردو کے مشہور شاہر مزاہ نگارتوں نے مزاہیہ شاہر ان کی بہت زیادہ مشہور تھی اکبر الابادی کے بھانجے اس واقعے کے راوی اور ناقل ہیں خود حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقام انہوں نے کب اس کو بیان کیا آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر علی متوقع جعفری صاحب کے ہاں وہ اشرے کے لئے تشریف لائے کرتے تھے جہاں کا اشرہ بھی بہت مشہور ہے وہاں پہ علامہ سید علی نقی صاحب نے برسوں پہلے حیات میں اپنے انہوں نے ایک اشرہ پڑا تھا اور اس کو بعد میں شائع بھی کیا گیا وہ اشرہ یوٹیوب پر بھی آویلیبل ہے وہ اشرہ بعد میں شائع کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا شریعت بدل نہیں سکتی یہ نام انہوں نے نہیں دیا تھا میرا اندازہ ہے کہ اگر خود علامہ نے اس اشرے کا نام تجویز کیا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا یعنی اتنا ایک جملے میں نہ ہوتا کم سے کا ترود بھیجے گا محمد اللہ رج سے دوری آل محمد سے قربت تحارت اس بیک گراؤنڈ کے اندر اس واقعے کو سنیے ہیں ان کے اشرے کے عنوان شائع کیا گیا تو رکھا گیا شریعت بدل نہیں سکتی جو آیت سرنمہ کلام کی تھی وہ تھی حبیب ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر رکھا ہے آپ اس کی اتباہ کیجئے اچھا وہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر ایک مجلس کے اندر حضرت علامہ نے اکبر علابادی کے بھانجے کا یہ واقعہ بیان کیا اکبر علابادی کے بھانجے شیعہ ہو گئے مذہب حق انہوں نے قبول کر لیا اچھا کسی نے حضرت علامہ کے سامنے تعرف کروایا کہ خبلہ یہ اکبر علابادی کے بھانجے ہیں اور انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا علامہ صلی اللہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے تو میں خوش ہونے میں جلدی نہیں کرتا بہت اگر جو کیجئے میں خوش ہونے میں جلدی نہیں کرتا اس لئے کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کس وجہ سے یہ شیعہ ہوا اگر کوئی ستائیسی بات ہے جس سے متاثر ہو کر آج شیعہ ہوا ہے تو کل واپس بھی چلا جائے گا لیکن اگر کسی نے واقعاً انڈیپٹ کوئی ریسرچ کیے تو تو کیا بات ہے کیا کہنا اور یاد رکھئے کہ برادران عزیز یہ واقعاً یاد رکھنے والی بات ہے یہ مستفسرین کہلاتے ہیں مستفسر جو کنورٹ ہوا مستفسرین اسی گروہ کو کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر تیجانی بہت مشہور نام ہے اسی طریقے سے خاتون مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کینیڈا کے اندر ایک مرتبہ یوم حسین ہو رہا تھا تو وہاں وہ امریکہ سے تشریف لائیں لیں بورڈر ایڈیا تھا اور ان کا نام تھا معصومہ بیٹی یہ ان کا نیا نام تھا بیٹی ان کا سرنیم تھا معصوم انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی کہ وہ کس وجہ سے مسلمان ہوئی اور پھر شیعہ ہوئی انہوں نے پوری اپنی بیوگرافی بھی لکھی تھی اب یہ جو ہیں مستفسرین کہلاتے ہیں کوئی اگر شیعہ ہوگا تو کون سا واقعہ اسے سب سے زیادہ متاثر کرے گا ایک سوال ہے ہر ایک کی اپنی واردات قلبی ہے کوئی کسی وجہ سے شیعہ ہو جاتا ہے کوئی کسی وجہ سے شیعہ ہو جاتا ہے کربلا کا واقعہ بہت سو کو متاثر کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے وسال کے پچاس برسوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے حسین نے اپنے بھرے گھر کی قربانی دے دی وہ سرہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے اور پیچھے وہ تحقیق کرتا ہوا حق اور حقیقت تک ہونچ جاتا ہے یاد ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ماضی قریب کے اندر ایک عالم شیعہ ہو گئے تھے صاحب علم صاحب مطالعہ تو انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام کیا تھا لقد شیعہن الحسین کہ مجھے یقیناً حسین نے شیعہ کر دیا یہ ہے حسین کی قربانی آج تک اپنا اثر دکھا رہی ہے مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ کربلا کے واقعے سے متاثر ہو کر شیعہ ہونے والوں کی تعداد بہت باوجود کم ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سیدہ عالم کی مظلومیت کی وجہ سے شیعہ ہو گئے مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی صاحب کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے وانا پہلے تو ظاہر ہے کہ مخالف تھے جناب سیدہ کی مظلومیت نے انہیں شیعہ بنا دیا اب آئیے اکبر اللہ بادی کے بھانجے کی طرح اللہمہ سیدہ علی ناکی صاحب کہتے ہیں کہ میں خوش ہونے میں جلدی نہیں کرتا تو میں نے انت سوال کیا کہ بھائی باعث کنورجن کیا ہے تبدیلی کا باعث کیا ہے تو انہوں نے اپنی رودہ مختصرن بیان کی وہ کیا تھی وہ کہنے لگے کہ میں دینی مسائل میں دلچسپی رکھتا تھا ٹین ایج سے پتا چل جاتا ہے بچے کو آپ دیکھتے ہیں اس پارک کا پتا چل جاتا ہے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے اس کی دلچسپی کس طرف ہے تو وہ کہنے لگے مجھے دینی مسائل سے دلچسپی تھی شگف تھا رغبت تھی میرے شوق کو دیکھتے ہوئے جو میرے استاد میرے اماموں اکبر الابادی نے میرے لئے ایک استاد مقرر کر دیا کہ جو مجھے دین پڑھا ہے باقاعدہ تو وہ مجھے دورہ سعی بخاری کروا رہے تھے دورہ سعی بخاری سے پریشان مت ہوئے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو سعی بخاری کا دورہ پڑھ جائے اس کو دورہ سے یہ نہیں ہے دورہ سعی بخاری کا مطلب ہوتا ہے اہل علم تو جانتے ہیں کہ یعنی دورہ ان علف سے لے کر یہ تک پوری کتاب کو پڑھانا لفظ لفظ پڑھانا جیسے دورہ قرآن یعنی قرآن مجید الہم سے لے کر ون ناس کی سین تک پڑھانا تو کہا کہ انہوں نے مجھے سعی بخاری کا دورہ کروانا شروع کیا آج اب سعی بخاری کا دورہ وہ کروا رہے تھے استاد تو روزانہ آتے تھے ایک حصہ پڑھاتے تھے پھر اگلے دن دوسرا حصہ پھر تیسری دن تیسرا حصہ اسی طریقے سے میری روش آگے بڑھ رہی تھی تعلیم آگے بڑھ رہی تھی ایک دن ہوا یہ کہ استاد نے مجھے وہ حدیث پڑھائی جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے مماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ یہ برادران اہل سنت کے پاس حدیث ہے مگر بخاری میں نہیں وہ شرع عقائد نصفی کے اندر ہے علم کلام کی عقائد کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ تھوڑی مختلف ہے مطلب وہی ہے کہ جو مر جائے اور اس کے گلے میں وقت کے امام کی اطاعت کا پٹا قلادہ نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے واضح ہو گیا وہ کہنے لگے یہ حدیث انہوں نے مجھے پڑھائی میں نے پڑھ لی دن آگے گزر کے چلے گئے اور وہ حدیث ہمارے سامنے آگئی کہ جس میں جناب سیدہ کے غزبناک ہونے کا ذکر تھا میں نام نہیں لے رہا بلکہ نام نہیں لے رہا محتاط الفاظ کے اندر سے بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ بی بی ان دونوں سے ناراض رہی ان سے بات نہیں کی غزبناک رہی ان کے اوپر یہاں تک کہ بی بی کی وفات ہو گئی مگر بی بی نے ان سے گفتگو نہیں کی انہیں قابل گفتگو بھی نہیں سمجھا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اکبر علیہ وادی کے بھانگے کہنے لگے کہ جب یہ حدیث آئی تو میں رک گیا اور میں نے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہ حدیث صحیح ہے تو استاد نے کہا کہ اس کے صحیح انہوں میں شباہ کیا ہو سکتا صحیح بخاری میں ہے تو اس کے صحیح انہوں میں شباہ کیا ہو سکتا ہے بخاری نے لکھا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ بخاری جو ان کے ہاں ایک مقولہ ہے کہ اصحل کتاب بادہ کتاب الباری صحیح بخاری کہ خدا کی کتاب کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری اب وہ استاد کہتو گئے شاگت کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے استاد کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے اس کے صحیح ہونے میں کیا شباہ ہو سکتا ہے کہا بی بی غزبناک ہوئی بات نہیں کی کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا اور اس کے گلے میں وقت کے امام کی بیعت اور اطاعت کا قلادہ پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے وہ بھی صحیح تھی تاکہ ہاں وہ بھی صحیح تھی وہ بھی بخاری میں ہے تو وہ بھی صحیح تھی اور یہ بھی صحیح ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو بی بی کی موت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حمد ہے ماذا اللہ اگر وہ امام برحق ہیں بی بی ان کے اوپر غزبناک ہیں بی بی ان سے گفتگو نہیں کر رہی ہیں حدیث یہ ہے کہ اگر مر جائے اور بیعت کا قلادہ نہ ہو تاعت کا پٹا نہ ہو تو موت جاہلیت کی موت ہے تو حمد ہے کسی کے اندر کہے کہ بی بی کی موت جائے جاہلیت کی موت ہے ماذا اللہ اس نے سوال کیا استاد ناسبی نہیں تھا ایک ہوتا ہے ناسبی ہونا استاد ناسبی نہیں تھا یقینا شیعہ نہیں تھا لیکن ناسبی بھی نہیں تھا ناسبی تو آل محمد کے لئے گالیاں نکالتے ہیں ناسبی نہیں تھا اس نے کہا توبہ کرو تم بی بی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ توبہ تو میں کر لوں گا کانوں کو بھی ہاتھ لگا لوں گا گال بھی پیٹ لوں گا خدا سے معافی بھی مانگ لوں گا مگر مجھے مطلب تو سمجھائیں دو میں سے ایک بات ہے یا جناب سیدہ کے باب میں گستاقی کریں اور یا پھر یہ مانے کہ جن سے جناب سیدہ ناراض تھی وہ امام برحق نہیں تھے اور جب وہ امام برحق نہیں تھے تو پھر تلاش تو کرو کہ اس وقت کون تھا کہ جس کو بی بی امام برحق مانتی تھی تلاش تو کرو پھر اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اور ہے وہ کون ہے اس تک جانا پڑے گا کہ جس کو بی بی نے اپنا امام مانا تھا اور جس کو بی بی نے امام مانا تھا اس کو میں بھی ماما دوں گا یہ سوال تو اس نے کر دیا وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ آج کل تم غلط صحبت میں بیٹھنے لگے اور تمہارا ذہن اس طرح کی باتوں میں جانے لگا ہے تم توبہ کرو اور دوسری بات یہ کہ آگے پڑھتے جاؤ تم کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن آگے سمجھ میں آ جائے گا اللہ مرحبا صحیح دلی نقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا آگے کیسے بڑھے پھر ہوا کیا تو اس نے کہا کہ پھر درس آگے بڑھنے لگا چند دن اور گزر گئے ایک دن استاد نے سوال کیا ہا میہاں سب سمجھ میں آ رہا ہے تو میں نے کہا استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے وہ اب تک سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ مرحبا کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا پھر کیا ہوا پھر چند دن گزر گئے پھر استاد نے ایک دن سوال کیا تو میاں بتاؤ سب سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر میں نے یہی کہا کہ استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے وہ مسئلہ اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ میں کہتے ہیں پھر ہوا کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا تو وہی جو استاد نے کہا تھا بہت توجہ کی ہے ہوا تو وہی جو استاد نے کہا تھا کہ کیا مطلب استاد نے یہی کہا تھا کہ اور پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا میں آگے پڑھتا چلا گیا سب کچھ سمجھ آتا چلا گیا پھر اس کے بعد کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا کچھ بھی چھپا نہیں رہا وہ امام بھی پتا چل گیا کہ جس کی بیعت کا خلادہ بی بی کے گلے میں تھا جس کی اطاعت کو جناب سیدہ نے خبول کیا یہ بی بی کی زندگی کتنی بابرکت ہے مظلومہ ہے مگر کتنی بابرکت ہے کہ چودہ سو برس گزر جائیں اور پھر بھی لوگوں کو حق تک لیا ہے ہدایت تک لیا کوئی تصور تو کرے کہ جناب سیدہ نے کتنا دفاع کیا ہے امیر المومنین کی ولایت سے امامت امیر المومنین سے کتنا دفاع کیا ہے کتنا دفاع میں نے وقت لیا آخیر ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن برادر نے عزیز غور فرمائی ہے کتنا دفاع کیا ہے جناب سیدہ ذرا سوچئے کس دل کے ساتھ جناب سیدہ نے یہ وسیعتیں کی علی جیسے امام ہے علی جیسے سابر امام جس نے میدان جنگ کے اندر کتنی ضربتیں اپنے جسم پر برداشت کی ہزار سے زیادہ ضربتیں علی کبھی گرے نہیں بہوش کبھی نہیں ہوئے مگر جناب سیدہ کی اس دنیا سے رہلت کی خبر جب علی تک پہنچی ہے علی گر گئے یہ الفاظیں بیارون انوار گئے غش آ گیا امیر المومنین کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا جس کے بعد علی بیدار ہوئے ہوش میں کھڑے ہوئے جناب سیدہ کے لاشے کے پاس آئے اور جب جناب سیدہ کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پر امیر المومنین نے ایک رقع ایک خط ایک کاغذ دیکھا ہے جس کے وہ جناب سیدہ نے اپنی وسیدہ درج کی ہوئے دیں تفصیلی وسیدہ نامائے بحر الانوار کے اندر ایک پورا اے فورس آئیس کا پیش تو بن جائے گا کہ جس کے اندر توحید کا ذکر ہے رسالت کا ذکر ہے ولایت کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کہتی ہے اے علی اللہ نے مجھے آپ کی زوجیت میں دیا آپ کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے تاکہ میں دنیا میں بھی آپ کی زوجہ رہا ہوں سیدہ کہتی ہے اے علی میں وسیعت کرتی مجھے اپنے ہاتھوں سے وسیع دیجئے گا غسلنی لیلن رات میں حنیتنی آپ مجھے ہنود دیجئے گا ہنود کیجئے گا کفننی آپ مجھے کفن پہنائیے گا آپ میرے جنازے کے اوپر نماز پڑھئے گا ودفننی لیلن اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجئے گا جنہوں نے مجھے عذیت دیئے اے علی انہیں میرے جنازے پر آنے کی اجازت نہیں ہے انہیں خبر بھی مت کی دیئے گا یہ جناب سیدہ نے عجیب احتجاج کیا حضرت علامہ رشید ترابی آلاللہ مخامہ انہوں نے ایک عجیب سوال ریس کیا اور واقعاً وہی یہ سوال ریس کر سکتے تھے علامہ رشید ترابی کہنے لگے اتنی وسیعتیں بیبی نے کی حیرت نہیں ہوتی کہ جناب سیدہ کی وسیعتوں میں یہ وسیعت نظر نہیں آتی یہ کہہ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے گسل دیجئے گا کفن پہنائیے گا نماز پڑھئے گا دفن کیجئے گا یہ نہیں کہا جناب سیدہ نے کہ مجھے میرے بابا کے پہلوں میں دفن کیجئے گا نہیں عصیز ہو یہ جناب سیدہ کے وسیعت نامے میں آپ کو نہیں ملے گا وہ جو بزا تو منی ہے جو منیہ کی منزل پر ہے اسے تو بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے میرے بابا کے پہلوں میں برابر میں دفن کیا جائے مگر جناب سیدہ نے یہ وسیعت نہیں کی کیوں نہیں کی یہ راز اس وقت کھلا جب حسن مشتبہ کے جنازے کا استقبال تیروں سے کیا گیا نوازے کے جنازے کو جب پہلوں میں دفن نہیں ہونے دیا جا رہا تو اندازہ کی لئے کہ اگر بیٹی کا جنازہ اس موقع پر بلند کیا جاتا تو کس طرح سے اس کا استقبال ہونا تھا جس کے دروازے کو جلا دیا گیا اس کا استقبال کس طرح سے ہونا تھا مگر عزیزوں اب عجیب بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے جناب سیدہ کو دفن کرنے کے لئے لہد میں اتارا ہے کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے بعد نہ مجھے یہ زمین اچھی لگ رہی ہے نہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ فاطمہ کے بعد اب میری زندگی کے باقی آئیان تڑکتے ہوئے گز رہی ہے میرا غم میرا حزن ایک دن یا دو دن کا نہیں ہے وحزنی سرمت میرا غم ہمیشہ ہمیشہ کا دائمی ہے نہیں عزیزوں ترہ غور کی جئے گا جب جناب ختیجہ کی وفات ہوئی ہے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے ایک ہی سال میں دونوں بزرگوں کی وفات ہوئی ہے پیغمبر اکر نے غم منایا ہے مگر اس سال کا نام رکھا عام الحزن کہ یہ سال غم کا سال ہے مگر علی جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ بہت عجیب ہیں علی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے اب سال دو سال کی بات نہیں ہے یہ میرا غم حزنی سرمت اب تو قیامت تک کہ یہ میرا غم ہے اب تو جب تک اس دنیا میں ہوں یہ میرا غم رہے گا اور پھر اس کے بعد دفن کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت یہ فاطمہ زہرہ یہ آپ تک پہنچ گئے یہ آپ کی لادلی یہ آپ کی بیٹی جو میرے پاس امانت تھی یہ آپ تک پہنچ گئے اے اللہ کے رسول اب آپ فاطمہ زہرہ سے سوال کیجئے فاقہ سوال وستخبر حلحال آپ سوال کیجئے آپ اپنی لادلی کا حال دریاف کیجئے آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی زہرہ کے ساتھ کیا سلوک کی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سادات مجھے معاف کریں کہ جب پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سوال کیجئے تو پیغمبر اکرم نے اس عالم میں فاطمہ زہرہ کو اپنے سینے سے لگا کر پوچھا ہو رہا ہے کہ اے میری لادلی فاطمہ زہرہ اے میری لختے جگہ بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد ہوا کیا آپ جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہوں گے بس یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے بی بی کیا کہہ رہی ہوں گے بی بی کہہ رہی ہوں گے بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ نے مہینوں سلام کیا تھا آپ کہتے رہے السلام علیکم یا اہلا بیت النبوہ اور پھر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا بابا آپ کی آنکھ بند ہوئی میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی آئے گا تازیت کے دو جملے بولے گا کوئی پرسہ دے گا کوئی تسلی کے بول بولے گا مگر بابا عجیب بات یہ ہے کہ نہ کوئی تازیت کرنے والا تھا نہ کوئی پرسہ دینے والا تھا نہ کوئی تسلی کے دو جملے بولنے والا تھا ہاں بابا آگ اور لگڑیاں لے کر آنے والے تھے اور دھمکیاں دینے والے تھے کہ اب الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے بابا اس کے بعد آگ لگائی گئی دھوان بلند ہوا اور جب دروازہ گر رہا تھا تو آپ کی زہرہ کہاں تھی بابا میں درو دیوار کے درمیان فشار برداشت کر رہی تھی بابا میں پستی چلی گئی بابا مجھ پر کیا گزری بس اتنا سمجھ لی تھی میں نے فضہ کو آواز دی یا فضہ خزینی اے فضہ مجھے سنبھال میرا محسن شہید ہو گیا بابا آپ کی زہرہ پر کیا گزری کہ شہر مدینہ کی گلیاں تھی بابا میں آپ ہی کو تو پکار رہی تھی بابا میری فریاد تھی مادا علامن شمع تربتا احمدن اللہ یشمع مدد زمان غوالیہ اے بابا میں کہتی رہی کہ اگر اے بابا کوئی آپ کی قبر کی مٹی کو ایک بار سونگ لے تو زندگی بھر خوشبو کا محتاج نہیں ہوگا یہ آپ کی قبر کی مٹی کا معاملہ تھا اور آپ کی زہرہ کا معاملہ کیا تھا کہ سبت علیہ مسائب بابا اتنے مسائب آئے آپ کی زہرہ پر آپ کے بعد سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا بابا اگر گرم دنوں پر آتے وہ مسائے وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ تحمل نہ کر باتے ہیں بابا اگر گرم دنوں پر آتے ہیں بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما مالک جن کے حسالِ ثواب کے لئے مجلس رکھی گئے اس کا ثواب انہیں حسال فرما مالک ہمارے آنسوں کو جنابِ سیدہ کے رومال میں جگہ آتا فرما بیٹی کا پرسہ بابا کی خدمت میں اللہ کے رسول ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائی مالک جن کے واسطہ محمد و آلِ محمد کا بی بی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما آلِ محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتائیوں سے دردر گزر کرنے کی توفیق عطا فرما مالک جن کے واسطہ محمد و آلِ محمد کا و اتنے عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما سورہ فاتحہ کی التماس بیگم و سید مجتبہ نقوی بیگم و سید محمد مہدی نقوی سید حیدر رضا نقوی والدین مرہومین سید اکبر کازمی بیگم و شیخ محمد انور مرہوم بیگم و شیخ محمد شریف مرہوم تمام ارواح مومنین و مومنات شہدہ ملت آپ کے متعلقین تمام ارواح مومنین و مومنات سواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جمتی الیجاک النحب ضوئی جاکر نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زین نمتدعیہم قیر المخبو kon brother بسم اللہ الرحمن الرحیم خو Food Allah و حد اللہ و س험ت لم يلد و لم يولد لم اکلہ قفو و نحر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقفل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیئ قدیر برحمتکا یا ارحم الرحیم